وہیں ڈلی سے دور ہیدر آباد میں بھی اویسی کا بھڑکاؤ ٹیپ بجا ہیدر آباد کی ایک ریلی میں بولتے ہوئے اویسی نے شاہین باگ گولی کانڈ کا ذکر کیا گولی چلانے والے کو رام بھکت آتنکی کہا کہ ہٹلر کی جرمنی میں اسی طرح واقعات ہوئے تھے اس کے بعد آپ تاریخ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پچاس لاکھ سے زائد یہودیوں کو ختل عام ہوا کہیں گیس کے چیمبر میں ڈالا گیا کیسے شروعات ہوئی تھی انہی تخاریر سے شروعات ہوئی تھی ہٹلر کی زمانے میں یہی نعرے لگتے تھے یہودیوں کے خلاف کہ گولی مارو ان کو ان کی شہریت لے لو ان کو اس طرح سے کرو تو آج یہ ملک کی باقیات مجھے ہٹلر کے اس جرمنی کی یاد دلاتے ہیں ایک شخص جس کو ہم کو دہشتگرد کہنا ہے میڈیا کے لوگ نے کہا کہ وہ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی فلان تھا حقیقت میں یہ ہے کہ وہ ٹررنسٹ ہے جس کے ہاتھ میں بندوق تھی اس نے بندوق اٹھائی اور جب اس کے ہاتھ میں شاداب نے جو جمعو کا ایک نوجوان لڑکا ہے اس نے اس کے ہاتھ میں تفنچے کو دیکھا ریوالور کو دیکھا تو اس شاداب نے اس کو اس کے سامنے آگے بڑھنا شروع کیا تو یہ ناتورام گھوٹسے کی ناجائز اولاد جس کا نام رام بھکت ہے وہ پیچھے ہٹتا گیا اور امبیٹکر اور گاندی سے محبت کرنے والے جو اس ملک کی آئین سے محبت کرتے ہیں بھارت سے محبت کرنے والے آگے بڑھتا گیا شاداب شاداب یقیناً کسی ماں کا ایک بہدر بیٹا ہے اللہ اس کو سلامت رکھے شاداب وہ حنصل اور عظم کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور رام بھک پیچھے جا رہا تھا یہ بھوک آگے بڑھ رہے تھے آخر میں یہ خوف کی عالم میں اس رام بھک نے اس ٹررسٹ نے خوف میں آ کر کہ کہیں مجھے اور کچھ ہو نہ جائے اس نے ایک گولی چلائی اور جب گولی چلا رہا تھا تو وہ رام بھک جس کا نام ہے ٹرررسٹ وہ فیس بک پر لائیو ٹیلی کاس کر رہا تھا فیس بک پر لائیو ٹیلی کاس کر رہا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ کل شاہین بھاگ میں بھی ایک دہشتگر چلا گیا وہاں پر ہوا میں تین راؤنڈ فائر کی اور کہا کہ یہ دیش ہندووں کا ہے یہ دیش ہندووں کا ہے میں اس ٹرررسٹ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیارے یہ دیش نہ ہندووں کا ہے نہ مسلمانوں کا ہے نہ عیسائیوں کا ہے یہ دیش کسی مذہب کا نہیں ہے یہ دیش تمام مذہب کے ماننے والوں کا ہے اگر کوئی موڈی کے خلاف بولتا ہے تو سیڈیشن لگائیں گے تو ہم تو نرندر موڈی سے کہیں گے کہ انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے وزیراعظم جب ہم خود یہ تیہ کریں گے ایک فیصلہ لیں گی کہ کب کس وقت جیل بھرو آن دولان کریں گے آپ کے پورے ملک کی جیلوں میں صرف تین لاکھ لوگوں کو رکھ سکتے ہیں بھارت کے جتنی جیلیں ہیں صرف تین لاکھ لوگوں کو اس میں رکھ سکتے ہیں اگر ہم تمام لوگ روٹ پر نکل کر آئے ہیں تو بھارت کی جیلیں ناکافی ثابیت ہوں گی آپ رکھ لیجئے اور گولی مارو ہم کو کو بھی مارو کوئی بات نہیں آپ کی زبان ماشاءاللہ فیروز اللغات میں نئے لفظ کو ایجاد کرنا پڑے گا اتنی ان کی گندی زبان ہیں ایک منسٹر رہے کر یہ بات کہتا ہے اور کوئی اس پر مختمانی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بیدر میں اتنا بڑا واقعہ ہوا جیل میں ہے اور وہاں پر سناٹہ ہے سناٹہ ہے وہاں پر ایک خوف کالم تاری ہے یہاں ایم ایم کی چیف اسدودین اویسی نے انڈیا ٹی بی کی سمباداتہ وجل لکشمی سے بھی بات کی اویسی نے شاہین باغ اور جامعہ میں فائرنگ کی گھٹناوں کے لئے کیندری منتریوں کے بیانوں کو ذمہ دارہ رہا سر جس طریقے سے دلی کی بات کریں سر جس طریقے سے دلی کی بات کریں شاہین باغ سے لے کر کہ تمام علاقوں میں کافی لمبے عرصے سے پروٹیسٹ جو ہے چل رہا ہے کیاون دن سے آ کے قریب کا جو ہے یہ پروٹیسٹ ہو گیا شاہین باغ چل رہا ہے تو پروٹیسٹ سارے دیش میں چل رہا ہے صرف شاہین باغ میں ہر جگہ چل رہا ہے لیکن سر جس طرح سے گولی باری کی گھٹنا ہیں آئیں لگ بگ تین جگہوں سے اس طرح کی گھٹنا ہیں اگر کیابینٹ کا منسٹر اس طرح کا سٹیٹمنٹ نہیں دیتے گولی مارو دیش کے غداروں کو تو یہ واقعات نہیں ہوتے گولی مارنے کے کیونکہ کیابینٹ کے ایک فینینس منسٹر نے سٹیٹمنٹ دیا اس کے بعد ان تمام کو ان کی حمد بڑھ گئی ان کو ہنسلہ ملا زہر تو دل میں چھپاوا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا لیڈر ہم سے کہہ رہا ہے تو ہم کو کرنا ہے اس لئے اتر کے کیے وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کی لیڈر رکھ سا رہے ہیں لوگوں کو اور اس لئے اس طرح کی گھٹنا ہے ای پی سی کا اگر آپ ابیٹمنٹ اور انسائٹمنٹ کا سیکشن پڑھیں گے تو وہ کلیرلی انوراک تھاکر کے بیان کے اوپر فکس ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے ان کے خلاف کاروائے ہونی چاہیے یقین ہونی چاہیے اگر وہ سٹیٹمنٹ میں ہی دیتا وہ اسی دیتا تو کیا ہوتا ایرس ہوتا ہوتا ابھی تک ہاتھ میں ریوالور ہے اور کہا جاتا ہے گنمن ٹرریس نہیں کہا جاتا ہے اگر وہی شخص کے سر پر ٹوپی ہوتی یا داری ہوتی یا کرتہ پر شلوار خمیز پینا ہوتا